سب کو جے یسو کی پربو کریست میں پیارے بھائیو بہنوں پربو کا جیوانت وشنوں کو سننے کے لئے میں آپ سبھی لوگوں کا ہاردک سواگت کرتا ہوں چالیسے کے کال میں ہم سبھی ہیں اور فروری کی اٹھائیس تاریخ دوہزار تئیس اور آج کا وشح ہے پرارتنا کیسے کریں اور کیسے نہیں یہ بات بلی بھانتی ہم سبوں کو جاننا اور سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کیسے پرارتنا کرنی چاہیے اور کیسے پرارتنا نہیں کرنی چاہیے اس سے پہلے ہم اس بات پر وشار کریں آخر پرارتنا ہے کیا بہت ہی سرل اور سیدھے شبدوں میں کہا جائے پرارتنا ایک رشتہ ہے عیشور کے ساتھ پس پرمیشور کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے اس رشتہ ہم کیسے بنائیں رشتہ پربو کے وچنوں کو پڑھتے ہوئے پربو کی جانکاری حاصل کرتے ہوئے پرارتنا میں جاتے ہوئے پربو کا انوہو حاصل کرتے ہوئے بار بار اس پرکار کی کریا کلاپ میں شامل ہوتے ہوئے ہمارا رشتہ ہمارا سمبند پربو کے ساتھ جوڑتے ہوئے ہمیں اس کو اسٹابلش کرنے کی ضرورت ہے ریلیشنشپ ہمیں بیلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے میرا رشتہ میرے پربو کے ساتھ اور یہ رشتہ سمبھو ہے جب میں سمیہ نکھالوں گا پربو کے سانیت میں جاؤں گا پربو کے چرنوں میں بیٹوں گا پربو کے وچنوں کو سنوں گا پربو کے وچنوں کو پڑوں گا اور پربو سے ان وچنوں کے سہارے باتچت کروں گا میں اپنا دل پربو کے سامنے کھولوں گا میں اپنے تکلیپ سکھ دکھ پربو کو بتاؤں گا اور پربو اپنے وچنوں کے دوارا جو پریرنا مجھے دے گا اس کو میں گرہن کروں گا اور اس کے انسار جب جیون بتانے کا پریاز کروں گا وہ رشتہ بیلڈ اپ ہوگا اس عشور کے ساتھ اور اس پرکار سے جب رشتہ بیلڈ اپ ہوگا وہاں پر میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میں نے کتنا سمجھ بتایا ہے اور میں نے کیا بولا ہے پربو سے یہ سب معنی نہیں رکھتا وہاں پر یہی معنی رکھتا ہے کہ میں کتنے گہرائے سے اس پربو کے ساتھ جڑا ہوا ہوں کتنا میرا شردہ اور بھکتی اور آستہ اور وشواس اس پربو پر بنا ہوا ہے یہ مہت پورن ہے اس لئے پرارتنا میں میں سمجھتا ہوں کتنا سمجھ آپ نے بتایا وہ مہت پورن نہیں ہے آپ کا رشتہ کتنا گہرا ہے آپ کا سمجھتا کتنا مجبوط ہے میں سمجھتا ہوں یہ مہت پورن ہے اس لئے آج کے دن میں جب ہم اس وشے کو لے کا مننچنتن کریں پرارتنا کیسے کریں اور کیسے نہیں تو کیا نہیں کرنا چاہیے پرارتنا میں اس بات کو ہم آج کے اس پارٹ کے دوارہ ہم سنیں گے سب سے پہلے سنت متی کا سو سمچار ادیاء چھ پسنکیا سات سے پندرہ کا پرسنگ میں نے لیا ہے تاکہ ہم اس بات کو وستار سے سمجھ جائیں یہاں پر پربو کہتا ہے پرارتنا کرتے سمیں سب سے پہلے پربو نے کہا پرارتنا کرتے سمیں گیر یہودیوں کی طرح رٹ نہیں لگاؤ سب سے پہلا کیا نہیں کرنا چاہیے پرارتنا میں وہ بات پربو نے ہمارے سموک رکھی ہے پربو کہتا ہے رٹ نہیں لگاؤ رٹ لگانے کی بات اگر ہم وچار کریں بچپن میں ہم لوگ پرارتنا سیکھتے ہیں پرارتنا سیکھتے ہیں کنٹسٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس پرارتنا کو ہم لوگ دھوراتے ہیں جیسے ہی ہمارے پتا جو سورگ میں ہیں تیرہ نام پویتر مانا جائے یہ ہمارے پتا کی پرارتنا ہے پرنام مریعہ کی پرارتنا ہے الگ الگ ونتیاں ہیں ان سبھی باتوں کو ہم لوگ سیکھتے ہیں پہلے کنٹسٹ کرتے ہیں یاد کرتے ہیں اس کے بعد اس کو دھوراتے ہیں اور یہاں پر کیول پرارتنا میں دھورانے کی بات ماتر نہیں ہے ان شبدوں کو لے کر میں اپنے دل سے پربو کے پرتھی اپنی شردہ بکتی آستہ اور وشواس پرکٹ کرتا ہوں یہ ہونا چاہیے پرارتنا میں اگر یہ نہیں ہوا تو کیول رٹ لگایا بہت بار ہم بچوں سے بولتے ہیں بچوں چلو پرارتنا کریں یا پرارتنا میں بھیٹیں پرارتنا میں جھائیں اور اس وقت بچے کیا کرتے ہیں بچوں کو یہ بات پتا نہیں کہ اس کی گہرائی اس کی گہرائی پتا نہیں بچے کیا کرتے ہیں کروس کا چند بنایا فٹا فٹ اور ہی ہماری پتا کی پرارتنا بول دی پرنام مریعہ کی پرارتنا بول دی پتا پتر کر دیا اور چلے گے پرارتنا کی ہاں پرارتنا کی کیا واسطہ میں وہاں پر پرارتنا ہوئی پرارتنا نہیں ہوئی تو یہی پرکار اسی پرکار کی بعد ہو سکتا بڑوں بڑے لوگ بھی کرتے ہوں گے بہت بار ہم لوگ کیا کرتے ہیں رٹ لگا دیا جیسے مان لوگ روزری بولنے کے بار ہی آئی روزری بول دی مان لوگ آج منگل بار ہے دکھ کے پانچ بیدوں ہم لوگ منن چنتن کریں پہلا بید یہ ہے دوسرا بید یہ ہے چوتہ یہ ہے پانچوہ یہ ہے اور اس کا گوشنا ہوئی ہی ہماری پتا کی پرارتنا شروع بھی پرانام مریہ ہو گیا پر پاندرہ سولہ منٹ میں وہ پرارتنا ہم نے کی اور ہم بڑے کش ہم نے روزری کی ٹھیک ہے آپ نے روزری کو بولا لیکن اس شبدوں کی استعمال کرتے ہوئے کتنا آپ نے اس دکھ کے بید کے مادیم سے پربی یسو کو یاد کیا پربی یسو کے الگ دکھ کے اس پہلوں کو یاد کیا اور اس میں کتنا آپ نے منن چنتن کیا کیوں پربی یسو مسیح کو کوڑوں سے مارا کیوں ان کے سر پر کانٹوں کا مکڑ رکھا کیوں ان کو کروس باری کروس لے کا کلواری جانا پڑا کیوں ان کو کروس پر مرنا پڑا کیا میں نے ان باتوں پر وچھار کیا اگر نہیں کیا تو میں نے کیول رٹ لگایا تو بہت بار ہماری پرارتنا اگر ہم دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں رٹ لگاتے ہیں ہم سوچتے ہیں بس بہت پرارتنا ہوئی روزری ہوئی پربی کا وچھن سن لیا پربی کا وچھن پڑھ لیا تمام پرکار کی ونتیاں کر لی تمام پرکار سے ہم نے پرارتنا ہے ہماری پیتا کی پرارتنا بول دیں اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں بس ہم نے پرارتنا کر لی تو ٹھیک ہے اس میں کیا ادھک آنگش ہو سکتا ہے کیول ہم نے دھورایا پرارتنا یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ہم نے رٹ لگایا اور اپنے آپ کو یہ ایک پرکار کا سندیش دیا ہم نے پرارتنا آج کر لی میرے پرارتنا کی ڈیوٹی پوری ہوئی نہیں پربی یہی پر ہمیں دیان دینے کی ضرورت ہے پربی یہی چاہتا ہے کہ ہم رٹ نہ لگائیں ہم پرارتنا کریں پرارتنا کریں پرارتنا میں رٹ نہ لگائیں پربی یہ بتاتا ہے سب سے پہلی بات پربی نے یہ کہا پرارتنا میں کبھی ہم رٹ نہ لگائیں پربی نے یہی کہا گیر یہودیوں کے طرح رٹ نہیں لگاؤ گیر یہودی رٹ لگائیں ہم پرارتنا ایک رشتہ ہے رشتے میں ہم لوگ پڑھا پڑھ چار باتیں بول دیں اٹھ کے چلے گئے نہیں رشتہ ستاپت کرنے کے لیے رشتہ بنانے کے لیے رشتے میں بنے رہنے کے لیے ہمیں سمجھ چاہیے پربی کے پاس جا کے بیٹھیں پربی کے پاس جا کے بیٹھیں بار بار بیٹھیں یعنی کہ مہینے میں ایک بار گئے دس منٹ بتا دیا آپ نے رشتہ جوڑ لیا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا یہ نرنتر ایک آن گوئنگ رشتہ پربی کے ساتھ بنائے رکھنے کی ضرورت ہے ہر دن صبح اٹھ کے پربی کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہر شام کو پورے دن کا کارے کلاب سماپت ہونے کے بعد پربی کے ساتھ رشتہ جوڑنا پربی کو دھنیواد دینا صبح اٹھ کے پربی کو دھنیواد دینا پربی کے آشش مانگنا پورے دن بر کے لیے وہ رشتہ ہوتا ہے اور وہ رشتہ دن بر بھی قائم ہونا رہنا چاہے ہمارے جیون میں کہیں پر جاتا ہوں آتا ہوں اڑتا ہوں بیٹھتا ہوں کوئی کام کرتا ہوں تو اس بات کا احساس اور انوبہ ہونا چاہے میرا پربی میرے ساتھ ہے کیونکہ پربی نے کہا میں صدا ہی تمہارے ساتھ ہوں دنیا کے انتیم شنوں تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا اس بات کا احساس ہونا بھی ایک رشتہ ہے احساس ہونا بھی ایک رشتہ ایک پرکار کا رشتہ اس لئے پربی کہتے ہیں رٹ نہیں لگاؤ بلکہ رشتہ جوڑو رٹ مت لگاؤ رشتہ جوڑو سب سے پہلی بات یہ ہے ہم رٹ نہ لگائیں پرارتنا میں دوسری بات لمبی لمبی دکھاوے کی پرارتنا نہ کریں تو گہر یہودی سمجھتے تھے کی لمبی لمبی پرارتنا کرنے سے ہمارے سنوائے ہوتی ہیں تین گھنٹہ چوراوے میں کڑے ہو کے پرارتنا کرنا لوگوں کو لوگوں کا دیان آکرشت کرنے کے لئے بڑے ہاتھوں کو پروٹاتے پرارتنا کرنا بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں لیکن پربو نے ایسی پرارتنا کا کھنڈن کیا پربو نے کہا ایسا مت کرو ایسا ڈونگ مت رچھو ایسا دکھاوہ مت کرو ایسے بہاری آڈمبر مت کرو پرارتنا بڑی ایمانداری کی ہو کسی پرکار سے رٹ نگانی والی پرارتنا نہ ہو کسی پرکار سے لمبی لمبی پرارتنا دھورانے والی یا دکھاوہی والی پرارتنا نہ ہو پربو نے ان دونوں پرکار کے باتوں سے ساؤدان رہنے کے لئے کہا کیوں کہ شاستری فریزی اور انیہ لوگ بھی دکھاوہی والی پرارتنا جادہ کرتے تھے لمبی لمبی پرارتنا کرتے تھے تاکہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہ بہت بڑا پوتر انسان ہیں اس بات اس بات کو جتھانے کے لئے دکھانے کے لئے ایسی پرارتنا کیا کرتے تھے لیکن پربو جانتے تھے ان سے بھی لوگوں کا دل پربو کے ساتھ جڑا ہے نہیں جڑا ہے اس لئے پربو نے کہا یہ لوگ تو مک سے تو میری آراد نہ کرتے مک سے تو مجھے پربو پربو کہتے لیکن ان کا دل میرے ساتھ نہیں جڑا ہوا ہے اس لئے پربو کہتا ایسی پرارتنا مجھے ضرورت نہیں جو انسان کو عشور میں نہیں بڑھاتا عشور کے انگر ہمیں پریم میں نہیں بڑھاتا وشواس میں مجبوط نہیں کرتا ایسی پرارتنا کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے پربو ہمیں بتاتا ہے رٹ نہ لگائیں اور لمبی لمبی دکھاوی کی پرارتنا نہ کریں اس لئے پربو نے آگے ہمیں کیا بتایا ہے ان کے سمان نہیں بنو جو رٹ لگا کے پرارتنا کرتے ہیں لمبی لمبی دکھاوی کی پرارتنا کرتے ہیں ان کے سمان نہیں بنو کیونکہ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی تمہارا پتہ جانتا ہے تمہارا پتہ جانتا ہے کہ تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہمارا پتہ ہے چیزوں کو ہماری ضرورتوں کو وہ جانتا ہے ہمیں کب کس بات کے آوشکتہ ہے کس بات کی ضرورت ہے وہ عیشور جانتا ہے اس لئے ہمیں رٹ لگانے کی یا لمبی لمبی پرارتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ضرورت کیا ہے پرمہ میں سکھاتا ہے تو اس پرکار پرارتنا کرو اور کس پرکار یہاں پر لکھا ہے سورگ میں ویراج مان ہمارے پتا سورگیا پتا کو یاد کرو سورگ میں ویراج مان ہمارے پتا تیرا نام پوطر مانا جائے تیرا راج آئے تریچہ جیسے سورگ میں ہیں ویسے پرتوی پر پوری ہو یہاں پر چار باتیں ہیں بھائیو بہنوں اس چھوٹی سی پرارتنا میں چار باتیں ہیں تو سب سے پہلی بات پتا کو یاد کرنا سورگ راج کو یاد کرنا پتا کی اراد نہ کرنا پتا کی مہمہ کرنا پتا کی پرشنسہ کرنا یہ مہتوپون پہلے باغ میں پربیس نے ہمیں سکھایا ہے اس پرکار پرارتنا کیا کرو یعنی ہم اس پتا پرمیشور کی اراد نہ کریں اور کہیں بار لوگوں کو پرارتنا ایک بہت ایک کٹن بات لگتی ہے کٹن وشے ہی لگتا ہے کیسے کریں پرارتنا دس منٹ پرارتنا میں بیٹنا کئی لوگوں کے لئے بہت کٹن ہوتا ہے تو ایک آسان طریقہ میں بتا رہا ہوں مان لو آپ صبح بستر سے اٹھے ہیں اور جیسے بستر سے اٹھے ہیں باقی سارا کام کاج باد میں کریں سب سے بلے بستر میں بیٹیں کروس کا چن کریں اور اس عیشور کو یاد کریں جس نے آپ کو میٹی نین سے سلایا ہے اچھا سواست دیا ہے ایک نیا دن دیا ہے اور ان سبھی باتوں کے لئے دھنیواد دیتے جائیں اور پتا سے بولیں پتا میں دھنیواد دیتا ہوں آپ نے پھر ایک بار مجھے نین سے جگایا ہے ایک نیا دن دیا ہے میں آپ کی اراد نہ کرتا ہوں میں آپ کی تعریف کرتا ہوں اور آپ نے مجھے سوست رکھا ہے میرے من کے سوست کے لئے دل کے آنند کے لئے میں آپ کی تعریف کرتا ہوں اور اس پرکار سے ایک ایک بات کو لے کر ہم پتا کی اراد نہ کریں پتا کی اراد نہ کریں سب سے پہلے ہم اراد نہ میں جائیں اس پتا کی مہانتہ کے لئے اس کے مہان پریم کے لئے ہم اس کو دھنیواد دیں اس کی اراد نہ کریں اس کی ستوطی کریں اس کی پرشن سا کریں اس پرکار سے ہر دن دس پندرہ منٹ ہم لوگ آسانی سے بھتا سکتے ہیں آراد نہ کرتے ہوئے دس پندرہ منٹ ہم نے بتا دیا اور اس کے بعد ہمیں بہت آنند آئے گا پتا کی تعریف کرنا آراد نہ کرنا اس کی مہمہ کرنا بڑا آنند کا وشعی ہے اس پرکار سے پندرہ منٹ دس پندرہ منٹ اگر ہم نے بتایا آراد نہ کرتے ہوئے اور یہ کوئی کٹن نہیں ہوگا ایک بار پرارتنا میں بیٹھو ارادنا کرنے جاؤ اس کے مہانتہ کے لئے اس کے مہان پریم کے لئے اس کے مہان دیا کے لئے اس کے انکم پاکلے دنیوار کے ساتھ ارادنا کرتے جاؤ دس پندرہ منٹ آرام سے بیٹھ جائیں گے اس کے بعد پربو ہمیں سکھاتا ہے اس پرارتنا کے دوارہ جیسے تیری تیری اچھا جیسے سورگ میں ہے ویسے پرتوی پر پوری ہو آج ہمارا پرتوی دن کا آہار ہمیں دے ہمارے اپراد شما کر جیسے ہم نے بھی اپنے اپرادیوں کو شما کیا ہے اور ہمیں پرکشہ میں نہ ڈال پرتو برائے سے بچا دوسری بات یہاں ہمیں سیکھنے کی بات یہ ہے ارادنا کرنے کے بعد ہم پربو سے اپنی گلتیوں کے لئے معافی مانگیں شما کی آج نہ کریں ایک ایک گلتیوں کو یاد کریں کہاں کہاں مجھ سے گلتی ہوئی ہے میرے سوچ میں میرے وچھاروں میں میرے باتوں میں میرے کاریوں میں میرے اٹھنے بیٹھنے میں میرے رہن سہن میں میں نے کہاں گلتی کر دی کس کو دکھ دیا کس کو پیڑا دی کس کو پریشان کیا کس کے ساتھ میں نے کیا برا کیا ان سبھی باتوں کو سوچیں جب جب پربو کا وچن کا انادھار کیا پربو کی بات نہیں مانی اس کے وچن کا انصار نہیں چلا اور ان سبھی باتوں کو یاد کریں اور اس کے لئے معافی مانگیں شما کی آج نہ کریں بہت ضروری ہے پرارتنا اگر ہماری پرارتنا پربو کے کانوں تب پہنچنے ہو ہمیں ہر پرارتنا میں سب سے پہلے معافی مانگنے کی ضرورت ہے شما کے یاشنہ کرنے کی ضرورت ہے اس لئے مصرہ بلیدان کے شروعات میں ہم سبھی ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں اس لئے شما کے یاشنہ کرتے ہیں تاکہ ہم سبھی لوگوں کے دوارہ چڑھایا ہوا بلیدان پتا پر میشور کو پسند آوے اور اس بلیدان کے دوارہ ہم سبوں کو بہت آہت کے آشش ملے اس لئے دس یا پندرہ منٹ ہم لوگ معافی مانگتے ہیں اپنے گلتیوں کے لئے شما کی یاشنہ کرتے ہیں ہم لوگ بھی تا سکتے ہیں تیسری بات ہم لوگ دھنیواد دیں دھنیواد دیں پورے دن کے لئے ہمارے کام کاج میں پربو نے ہماری مدد کرنے کے لئے ہم تمام پرکار سے ہمارے رکشہ کرنے کے لئے ماردشن کرنے کے لئے انتظام کرنے کے لئے پربند کرنے کے لئے ہماری ہر پرکار کی دیکھرے کرنے کے لئے ان سبھی باتوں کو یاد کرتے ہوئے ایک ایک چیز کے لئے پربو کو دھنیواد دیں دھنیواد دیں دھنیواد دیتے رہیں دھنیواد دیتے رہیں ایک ایک چیز کے لئے پربو کو دھنیواد دیتے رہیں دس پندرہ منٹ ہم لوگ یوں ہی دھنیواد کے ساتھ بھی تا سکتے ہیں لگ بگ لگ بگ دیکھ لیجئے اگر پندرہ منٹ کے حسابی رکھا ہو پندرہ منٹ ہم نے شروعات میں اراد نہ کی پندرہ منٹ ہم نے معافی مانگی پندرہ منٹ ہم نے پربو کو دھنیوات دیا اور اگلا پندرہ منٹ ہم اپنا نویدن پربو کے سامنے انو نیتتہ ونائی کے ساتھ پربو کے سامنے پرستت کریں پربو نے یہ کہا چنتہ نہ کریں کسی بات کو لے کر چنتہ نہ کریں ہر ضرورت میں ہر ضرورت میں ونائی تحت دھنیوات کے ساتھ اپنا نویدن پربو کے سامنے پرستت کریں اس لئے اپنے تمام پرکار کی ضرورتیں ہیں نویدنیں ہیں اور ان ضرورتوں کو نویدنوں کو پربو کے سموک رکھیں اور یہ سب سے لاسٹ میں پربو کے سموک اپنا نویدن رکھیں اور کہیں باتیں نکل آئیں گی ان سبھی باتوں کے لیے ہم پربو سے نویدن کریں تو لگ بگ لگ بگ ایک گھنٹہ ہم لوگ بہت ہی آسانی سے بتا سکتے ہیں ایک گھنٹہ پرارتنا میں کیسے بتایا اس بات کا اندازی نہیں ہوگا اور اس کے بعد اتنا اچھا لگے گا پربو کی آششوں سے ہم سبھی برتے جائیں گے اور بہت اچھا لگے گا اس پرکار کی پرارتنا کرنے کے لیے پربو ہمیں سکھاتا ہے اس پرکار سے پرارتنا میں ہم لوگ بیٹھ سکتے ہیں سمی پرارتنا میں بتا سکتے ہیں ایسا کرنے سے ہمیں آنند ملے گا اور ایک دو باتیں پربو ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے پرارتنا میں کیا نہ کریں پربو ہمیں بتاتا ہے جیسے ہم نے اپنے اپرادیوں کو شمع کیا ہے اور ہمیں پریشاہ میں نہ ڈال بلکہ برائے سے ہمیں بچھا تو تمہارا سورگی پتا بھی تمہیں شما کرے گا پرارنتو یدی تم دوسروں کو شما نہیں کرو گے تو تمہارا پتا بھی تمہارے اپراد شما نہیں کرے گا پربو اس بات کو کیوں ہم سبوں سے کہتا ہے اگر ہم نے پرارتنہ کرتے اگر پربو کے نام سے ہمارے دشمنوں کو جس نے ہماری نام قراب کیا جس نے ہمیں چھوٹ پہنچائی ہمارے لئے بلا برا کہا اس کے لئے ہم نے معاف کیا تو آسان ہوگا ہماری پرارتنا اور ارتدائق ہوگی ہم بھی اپنے گلتیوں کے لئے پتا سے شما کی آچنا کر سکتے ہیں اور وہ پتا میں شما کرے گا مان لو ہم نے اپنے اپرادیوں کو شما نہیں کیا ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ درستان نردائی سیوک کا درستان مالک نے اپنے نوکر کو جس کا بہت زیادہ کر جاتا مالک پر اور اس نے انونای ونائی کرنے پر اس کو ماف کیا ان کو شما کیا اور وہ سیوک اپنے سہ سیوک کے پاس جاتا ہے جس نے توڑا سا کچھ رن ادا کرنا تھا اس نے اس کو بندی گرہ میں ڈال دیا جب تک اس نے رن اپس نہیں کیا اور یہ بات مالک کو جب پہنچتے ہیں مالک اس کو بلاتا ہے میں نے تم کو اتنے سارے رن تے ماف کر دیئے کیا تم اپنے اپنے سہ سیوک کے ساتھ ویسا ہی نہیں کر سکتا تھا تم نے اس کے ساتھ اس پرکار کا ایکشن کیوں لیا اور اس ادھارن کے دور ہم پڑھتے ہیں نراز ہوا ایسے ویوہار کرنے کے لئے اس لئے پروبو ہم سبوں سے ہی کہتا ہے جیسے میں دوسروں کو شما کرتا ہوں تب ہی جا کے میں پتا پرمیشور سے شما کی یاچنا کرنے کا ادھکار رکھ سکتا ہوں آنیتہ نہیں اس لئے پرارتنا میں ان سبھی باتوں پر دیان ضرور رکھیں کیا میں نے اپنے اپرادیوں کو شما کیا یا نہیں کیا اگر شما نہیں کیا میں بھی شما نہیں مانگ سکتا ہوں نہ ہی مجھے شما مل سکتی اگر میں نے شما دی ہے شما دی ہے تب ہم ایشور سے شما مانگ سکتے اس پرکاسے پروبو ہمیں بتاتا ہے پرارتنا کیسے کرنی چاہیے اور کیسے نہیں کرنی چاہیے کیسے پرارتنا میں ہم سمجھ بتا سکتا ہوں یہ بھی بات پروبو ہمیں آج کے دن میں سکھاتا ہے پروبو کو ہم دھنیواد دیں سندر پرکاشن کے لئے پرارتنا کے جیون کو کیسے ہم مجبوط کریں کیسے پرارتنا کریں کیسے نہیں کریں اور اس پرکاسے پرارتنا کرتے ہوئے کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں پروبو نے ہم سبوں کو سمجھایا آج کے دن میں پروبو کو دھنیواد دیں بھائیو بہنوں چالیسے کی عودی ہے یہ پرارتنا کا سمجھ ہے پروبو کے ساتھ اپنا رشتہ مجبوط کرنے کا سمجھ ہے اس لئے آئیے ہم اس وقت پرارتنا کریں سروش اکتیبان پتا پر میشور دھنیواد دیتے ہیں آپ نے آج کے دن میں ہم سبوں کو پرارتنا کا محتو سمجھایا ہے پرارتنا کیسے کریں اور پرارتنا کیسے نہیں کریں اس بات کو سکھایا ہے پیارے پروبو جی اکثر ہم لوگ پرارتنا میں سنگرش کرتے ہیں بہت بار ہم لوگ پرارتنا کو دھوراتے ہیں لیکن گہرا درڑ ٹوٹ رشتہ ہوں آپ کے ساتھ نہیں جوڑ پاتے پیارے پروبو جی ہم سبوں کو سکھائیے آپ کے ساتھ رستہ سمند جوڑے رکھنے کے لئے تاکہ ہم سبوں کے جیون میں وہ آشش و اکرپا و انگرہ نرنتر ہم سبوں کو ملتا رہے اس پرکاس پرارتنا کے جیون میں ہم لوگ آگے بڑھ سکیں پیارے پروبو جی ہمارے دربلتا میں ہمیں بلپردان کر اپنی آتما کے دوارہ ہمارے اگوائے کر جس سے کہ ہم لوگ پرارتنا کرتے ہوئے نرنتر پروبو آپ کے پریم میں مڑھتے جائیں دعا کرتے ہوں دہر کرتا اس مسیح کے نام سے آمین